نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی افکہو قولی ربی یسر ولا توعصر و تمنم بالخیر و بکا نستغین یا فتا اللہم فقهنا فی الدین سور فاتر شروری امری الحمدللہ فاتر بنا ہے فاطرہ سے بھاڑنے والا یعنی یہ لفظ مجیدن کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی پہلے پہل اجاد کرنے والا پہلے پہلے اجاد کرنے والا یا سب سے پہلے انونشن کرنے والا ٹھیک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اور یعنی تراش خراش کر اچھی شکل بنانا یا خوبصورت تخلیق کرنا اس صورت کی میں بنیادی طور پر مشرقین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے یعنی توحید پر اور آخرت پر کیونکہ یہ بھی مکی صورت ہے سور فاتر مکی صورت ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس قائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اور حکمت ہمیں اس کو دیکھ کر ہمیں حکمت بھی آ جاتی ہے یہ حکمت کی بھی نشانیاں ہیں کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان پر اگر ہم غور کریں غور اور فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ صرف اور صرف اس قائنات کو بنانے والا پہلے پہلی جات کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ہیلپ اس کے ساتھ کسی نے ہیلپ بھی نہیں کری وہ اکیلہ ہے اور اس نے اکیلے ہی یہ کام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا اور کیونکہ اس صورت میں اس صورت کا نام فاطر رکھا گیا ہے اس کی پہلی آیت میں ہی اس کا جتے ہیں جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا یا پہلے پہلے جات کرنے والا تو شروع کرتے ہیں اس میں عوض باللہ من شویطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہاں پر بھی دیکھیں کس کے شروع ہے یہ سورہ الحمدللہ سے کہ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہیں فاطری پیدا کرنے والا ہے فاطر فائل ہے یہ فاطر مطلب پیدا کرنے والا پہلے پہل اجاد کرنے والا پیدا کرنے والا ہے السماواتی آسمانوں کا والاردی اور زمین کا جائلی بنانے والا ہے اب یہاں پر جائل ہے جائل مطلب بنانے والا بنانے والا ہے الملائکتی پرشتوں کا فرشتوں فرشتوں کی طرف اشارہ ہے بنانے والا ہے فرشتوں کا رسول یعنی میسنج پیغام پہنچانے والا میں نے آپ کو بتایا تھا رسول صرف انبیاء اکرام نہیں ہوتے بلکہ فرشتے یعنی جو اللہ تعالیٰ کا میسج دوسروں تک پہنچاتے ان کو رسول کہا جاتا ہے رسول کی جمع رسول ہے یہ پلورل ہے تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کا میسج امبیاء اکرام اور رسولوں کو دیتے ہیں اس لئے وہ رسول کہلاتے ہیں یعنی فرشتوں کا کیا بنانے والا ہے رسول یعنی میسنجر پیامبر اولی اج نیحتن پرو والے اولی مطلب والے اور اج نیحتن یعنی پر پرو والے جیم نون ہاں اگر یہ لفظ انسان کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ بازو کے لئے آتا ہے اور اگر پرندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو پھر کس کے لئے آتا ہے پرو کے لئے آتا ہے ہے نا جیسے جنہائین کہتے ہیں دو بازو والے دو ہاتھ والے ہے نا جیسے کی اور اسی طرح یہ جو ہے جنہائین یہاں پر پرو کے لئے یعنی پرندوں کے پروں کے لئے مسنا دو دو اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے رسول کس کے پر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ملائکہ یعنی فرشتوں کے پروں کی پرندوں کے پروں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو بنانے والا ہے پیامبر رسول یعنی میسنجر اولی اجنحت پروں والے مسنا دو دو و سلاسہ تین تین و رباعہ اور چار چار یزیدو وہ اضافہ کرتا ہے بڑھاتا ہے یزیدو یعنی اضافہ کرنے کے لئے بڑھانی کے لئے زال یا دال اس کے روپ لیٹرز ہیں زادہ فیل ماضی یزیدو فیل مزارے تو یہ کہہ فیل مزارے فیل خلقی تخلیق میں پیدائش میں ما جو یشاؤ وہ چاہتا ہے شاء یشاؤ سے ان اللہ بے شک اللہ لا کلی شوئی انقدیر ہر چیز پر قادر ہے یعنی یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے شروعات میں سب تعریف اللہ کے لئے ہیں تو یہاں اس سورہ کے شروعات بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد فرشتے فرشتوں کی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد کس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا آسمان کو بنایا زمین کو بنایا اور فرشتوں کو بنایا فرشتوں کو میسنجر بنایا تو فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بھی ڈسکرکشن ہمیں بتا دی اور کہ ان میں بھی درجات ہوتا ہے جیسے کہ جبریل امین جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چھے سو پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صدرت المنتحہ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چھے سو پر تھے جن سے موٹی اور یاکوت جھڑ رہے تھے یعنی بہت ہی خوبصورت پر تھے ان کے کہ رسول اللہ نے کہا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کی مثال دے کر بتاؤں کہ ان کے ایسے پر تھے ہے نا ایک صحیح بخاری کی حدیث سے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مراج کے راج جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے چھے سو پر تھے ٹھیک ہے اور یہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور پھر دیکھیں ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے پرندوں کے پر تو ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں ان کے پیدر ہلکی سی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن فرشتوں کے جو پر ہوتے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں طاقت ہوتی ہے جیسے کہ زمزم کے کوئے کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑھا کر دیا جس سے پانی اُبل آتا ہے اسی طرح قومِ لوت کی بستی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پرس کے ایک یعنی ایک کنارے سے اس کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پھیج دیا تھا تو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان کے پر اور ان کے پروں میں وہ اپنے پروں سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں فرشتے تو اس لئے یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کرا ہے ان کے پرو کا ذکر کرا ہے کہ میں نے فرشتوں کے پر بنائے اور ہر کسی کے درجات کسی کے دو کسی کے چار کسی کے تین اسی طرح اس سے بھی زیادہ جیسے کی جبریل علیہ السلام کے چھے سو پر اور سب سے زیادہ طاقتور تھے جبریل علیہ السلام اور ان کو جو ہے فرشتوں کا سردار بھی کہا گیا ہے کیا کہا جاتا ہے فرشتوں کا سردار اور اس لئے کیونکہ یہاں پر ہے نا کہ دو دو تین 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 یا چار چار یا وہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں یعنی اس سے بھی زیادہ ما یفتہی جو کھول دے ما مطلب جو یفتہی کھول دے اللہ اللہ لن ناسی لوگوں کے لئے من رحمت کوئی رحمت فلا تو نہیں ممسکہ کوئی بند کرنے والا ممسک میم سین کاف مسک کس کو کہتے ہیں بند کرنے کو تو نہیں ہے کوئی بند کرنے والا اس کو یعنی روپنے والا کس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے یہاں پر ممسکہ ویسے مسک کا جو لفظ ہوتا ہے یعنی لگوی معنی جو ہوتے ہیں کسی چیز سے چمٹ جانا اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے بھی اس کا جو ہے قرآن میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس معنیوں میں بھی لے جاتا ہے تو نہیں ہے کوئی بند کرنے والا لہا اسے وما اور جو کوئی یم سکھ بند کر دے یم سکھ اور جو کوئی بند کر دے فلا یعنی روک لے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بند کر دے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک لے تو یہ جو ہے ام سکا فیل ماضی کیا آتا ہے اس کا ام سکا فیل مزارے یم سکو فیل امر ام سکھ تو یہ کیا ہے فیل مزارے ہے یم سکھ تو وہ بند کر دے فلا تو نہیں مرسلہ کوئی بھیجنے والا لہو اسے من بعد ہی اس کے بعد وہ ہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے الحکیم بہت حکمت والا ہے یعنی اب یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے خاص رحمت کے اور یہاں پر دیکھیں ایک تو رحمت کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر خاص جو رحمت کے معنی ہیں وہ بارش یا پھر روحانی شکل ہے یعنی وہی ہے الہی یہ جو ہدایت کے لئے ہوتی ہے تو دونوں کو خاص رحمت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی رحمت مطلب بارش کے لئے بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے لبز اور وہی ہے الہی کے لئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے تو یہاں پر کہہے کہ جو کھول دے اللہ لوگوں کے لئے کوئی رحمت تو نہیں ہے کوئی اسے بند کرنے والا اور جو بند کر دے تو نہیں ہے کوئی بھیجنے والا اسے یعنی اگر اللہ تعالیٰ وہی ہے الہی کو روک لیں تو کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو دینے کا ارادہ کر لیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اسی طرح بارش کر اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ کر لیں تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے تو یہاں پر اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ اس لئے رسول اللہ نے اس سے ملتی جلتی ایک دعاوی ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیں کیا کہتے رہنا چاہئے یہ کہہ کر اس کو پکارنا بھی چاہئے ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہیں لوگوں پر اپنی رحمت برساتے ہیں کہتے ہیں کہ فلا کے لئے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے گی تو یہی ہوتا ہے قسمت کھلنے میں کہ کاروبار جو ہے وہ لگ جائے یا شادیاں ہو جائیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ اس میں آنے والی نہیں ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریے اور پھر دیکھیں کہ حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی بھی چاہیے جیسے کہ حضرت معاویہ نے اپنے آمل یعنی گورنر کو یعنی مگیرہ یعنی کوفہ مگیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو تو اس وقت یعنی پھر انہوں نے کیا کیا حضرت مگیرہ نے اپنے منشی کو بلوایا اور لکھوایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جبکہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنیں سنا یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ رحمت کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے یہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے اسی طرح صحیح مسلم میں بھی حضرت زید خدری سے روایت ہے کہ یہی کلمات آپ نے روکو سے سر اٹھا کر کہا اور اس کلمات سے پہلے فرمایا یعنی جو بھی رسول اللہ کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور وہ سچ ہوتا ہے تو اسی طرح دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے رحمت کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت دعائیں کریں اور نماز کے بعد کی بھی دعائیں ہمیں جو ہیں سکھائیں انشاءاللہ آپ کے گروپ پر یہ جو ہے ڈال دی جائے گی پھر دیکھیں آیت نمبر ثری میں یا ایوہن ناسو اے لوگو اذکروا یاد کرو ذکرہ یذکروا اذکر نعمت اللہ نعمت کو اللہ کی علیکم جو تم پر ہے حل کیا ہے من خالق کوئی پیدا کرنے والا خالق تخلیق کرنے والا پیدا کرنے والا غیر اللہ اللہ کے سوا یرزقوکم ورزق دیتا ہے تمہیں رزقا یرزقو سے من السمائی آسمان سے والاردی اور زمین سے لا الہہ نہیں کوئی معبود اللہ ہوا سوائے اس کے فَأَنَّا تُوْ كَهَا تُوْ اُفَقُون تم پھیرے جاتے ہو تُوْ اُفَقُون اَفَقَا یا اَفَقُون سے بنا ہے اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا کہا اچھا یہاں پر تُوْ اُفَقُون پھرنا کہ تم کہاں پھرے جاتے ہو اگر یہ لفظ ہوتا ہے افقُون سے جیسے کی آیا ہے نا پہلے افق افقُون سے ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں جھوٹ جو سچے سچ سے پھرنے کا نام ہو مطلب یہ کہ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا جبکہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے یعنی جو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کون ہیں جو تمہیں رزق دے سکتا ہے صرف اللہ ہیں جو تمہیں رزق دے سکتے ہیں تو تم کیوں اس بات سے پھر جاتے ہو اس بات کو کیوں جھپلاتے ہو کیوں حق سے پھر جاتے ہو یعنی اللہ کو بھول کر کسی اور کو پکارو گے اور کیا تمہارے کوئی اور کام آئے گا نہیں آسکتا بلکہ اللہ ہی ہے جو صرف ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو تم کہاں جا رہے ہو کہاں پھر رہے ہو تم یہ سوال کیا جا رہا ہے ان سے وَإِن کیونکہ مشرقین مکہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں آپ کی یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا رسک دے رہا ہے سرائیت پور وَإِن اور اگر یقذبو کا وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو قذبہ یقذبو سے کاف ظالبہ فقد تو در حقیقت قذبت جھٹلائے گئے قذبہ یقذبو سے قذبت جھٹلائے گئے رسول ان کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے وَإِلَى اللَّهِ اور اللَّهِ کی طرف تُرْجَعُ لوٹائے جاتے ہیں الْأُمُور سب کام رجعہ یا رجعو سے بنایا تو رجعو لوٹائے جاتے ہیں مزارے مجھول کیونکہ تاپر پیش اور سیکن راست جھیم پر زبر ہے عمر کی جمع امور پلورل ہے یہ تو اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو در حقیقت جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توحید کا انکار کر رہے ہیں اگر وہ پھر رہے ہیں آخرت کا انکار کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کو جھٹلائے گیا پچھلی جتنی بھی پچھلی قومیں تھی انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلائے تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا اس لئے اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لئے مشکل نہیں ہے کیونکہ سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں آیت نمبر پائی یا ایوہن ناسی اے لوگو انہ بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے فلا تو نہیں تغورنکم ہرگز بھی دھوکے میں ڈالے تمہیں تو ہرگز بھی نہیں دھوکے میں ڈالے تمہیں غرور کس کے لئے آتا ہے دھوکے کے لئے عربی میں غین رارا غرور تو یعنی غرر فیل مازی غرر فیل مزارے یغرر فیل عمر اغرر تو لن لا تغورن اب یہاں پر شروع میں لا آگیا فیل مزارے کے اور آخر میں نون آگیا شد کے ساتھ ہیوی تو ہرگز بھی نہیں کے معنی ہوں گے یعنی بلکل بھی نہیں ہرگز بھی نہیں تو ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں الحیات الحیات یغرنکم ہرگز بھی دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ اللہ کے بارے میں غرور بڑا دھوکے باز بڑا دھوکے باز کون ہے یہ بڑا دھوکے باز کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بڑا دھوکے باز یعنی اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کون سا وعدہ اللہ تعالی کا سچا ہے کہ اگر تم نیک عمل کروگے تو تمہیں اس کی جزا ملے گی یا دوزخ ملے گی نیک عمل کروگے تو تمہیں جنت ملے گی یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی نے سچا وعدہ کیا ہے تو ایسا نہ ہو اس دھوکے میں تمہیں دنیا کی زندگی یعنی ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں بہت بڑا دھوکے باز تو یہاں پر بہت بڑا دھوکے باز ایک تو دھوکہ بتایا گیا ہے دنیا کی زندگی کو کہ دنیا جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو نظر آتی ہے دنیا جو ہے دنیا میں پڑھ کر انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے بھول جاتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ سب سے بڑی نعمتیں ہوں گی دنیا تو جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دنیا کی اٹریکشن میں دنیا کی خوبصورتی میں اس کی زینت میں کھو جاتا ہے اور کھو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور یہ کون ہمیں اس میں مصروف کر دیتا ہے شیطان بہت بڑا دھوکے بعد اس کو کہا گیا ہے یہاں پر شیطان کو کہا گیا ہے دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس کو پاکر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی لیکن اس میں تبدیلی ہوتے ہوئے یا چینجز ہوتے دیر نہیں لگتے یعنی دنیا میں کھو کر نہیں رہنا چاہیے کھو کر نہیں جینا چاہیے ہوش اور آواز میں جینا چاہیے آخرت کو سوچ کر جینا چاہیے اور اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہوتا ہے جو مرضی چاہے کر لو اللہ تو غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہم بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قیامت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے لیکن ہمیں کیا یاد ہے کہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس لئے یہاں پر خاص طور سے کہا گیا ہے ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں کیا ہے دھوکہ کہ تم جو جی چاہے کر لو کوئی سے بھی گناہ کر لو اللہ تو غفور و رحیم ہے اللہ میں بخش دے گا دوسری صفت بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور بس یہی یاد رہتا ہے کہ ہم جو چاہے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے دیکھیں یہی آگیا بے شک شیطان لکم تمہارے لئے عدو دشمن ہیں فتخزوہو تو بنا لو اسے فا مطلب تو اتخزو بنا لو اسے فیل عمر ہے یہاں پر یہ علف خو زال اس کے نوٹ لیٹرز ہیں اتخزا فیل ماضی یتخزو فیل مزارے اتخز فیل عمر تو یہ کیا ہے اتخز بنا لو سب سے کہا جا رہا ہے اس لئے یہ پلورل کا سیجھا ہے اتخزو بنا لو اسے اسے کسی شیطان کو عدو دشمن انما بے شک یدعو وہ بلاتا ہے دعا یدعو تے حزبہو اپنے گروہ کو حزب کہتے ہیں گروپ کو گروہ کو اپنے گروہ کو لیکونو تاکہ وہ ہو جائیں کانا یکونو سے یکونو نہ تھا لام زیر لی کی وجہ سے لام تاقید کے وجہ سے نون ڈروپ ہو گیا ہے یہاں پر تو یہ فیلے مزارے تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب سعیر ساتھیوں میں سے اصحاب کس کو گئتے ہیں ساتھی ساتھیوں میں سے کس کے ساتھی سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پہلے الیٹ کر دیا ہمیں اصل میں سب سے بڑی دشمنی ہی شیطان سے ہیں ہے نا ایک طرف مومن ہیں اور دوسری طرف شیطان ہیں اور جب سے جب سے بابا آدم بنے ہیں تب سے اس کی یعنی جب سے ابن آدم آئے ہیں وجود میں ان کی اولادیں آئیں ہیں یا آدم علیہ السلام آئے ہیں تب سے شیطان کی دشمنی ہیں انسان سے بابا آدم سے اور ابن آدم سے تو بس دھوکے میں ڈالتا ہے جب سے کوشش کر رہا ہے محنت کر رہا ہے کہ بس ان کو ورگلانا ہے بہتانا ہے دنیا کے بارے میں دنیا میں ان کو مصروف کرنا ہے بس دنیا میں ان کو کہ دنیا میں یہ کھو کر رہ جائیں بھول جائیں کہ جنت بھی ہے کوئی چیز دوزخ بھی ہے کوئی چیز حساب کتاب کا بھی دن ہے بھول جائیں بس وہ اسی چکر میں دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ لڑ کر رہا ہے کہ وہ دشمن ہیں بہت بڑا دھوکے بازی وہ اور شیطان کی اس کو تم اپنا دشمن ہی بناو وہ تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن ہی بنا لو کیونکہ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے کس کی طرف بلاتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا ہے اس لئے اس کے فریب سے اس کی چالوں سے بچ جاؤ اس دھوکے باز سے بچ جاؤ اور سب سے بچنے کا سب سے بڑا ہتیار کیا ہے کہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھو اس سے سخت دشمنی رکھو تو اس کے ہتکنڈوں سے اس کے چالوں سے بچ جاؤ گے جس طرح دشمن سے بچ آف کے لئے انسان کوشش کرتا ہے تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ اس سے بچ آف کے لئے کوشش کرتے رو بس جیسے سورہ کیف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تم اس شیطان یعنی افتت تخزونہو وزریتہو اولیاء من دونی وہم لکم عدو بی اسا لزالمین بدلا یعنی کیا تم نے شیطان اور اس کے ذریعت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیا حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے ظالموں کے لئے برا بدلا ہے کہ تم اسے چھوڑ کر اس کو دوست بنا لیتے ہو نہیں تم تو اس کو دشمن بنا وہ تمہارا دشمن ہے تو شیطان کی دشمنی سوچ پر ہے سب سے پہلے وہ سوچ پر حملہ ور کرتا ہے پھر دل پر حملہ ور کرتا ہے انسان کی سوچ کو بگارتا ہے اور جب انسان کی سوچ پر گر جاتی ہے تو اس کی باتیں بھی خراب ہو جاتے ہیں پھر اس کی عمل بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے شیطان سے بچ کر رہنے کی بات دے گئے بندہ اللہ کی اطاعت کرے تو شیطان کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا اللہ دینہ وہ لوگ جنہوں نے کفروں کفر کیا کفرہ یقفروں سے لہم ان کے لئے عذابون عذاب ہے شدید شدید یعنی سخت واللہ دینہ آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے آمنا یؤمنو سے آمنو ایمان لائے وعملو اور ان سب نے عمل کیے عملا یعملو سے عملو خالحات نیک لہم ان کے لئے مغفرت مغفرت ہے بخششے ہیں و عجرن اور عجرے ہیں کبیر بہت بڑا یعنی دونوں کی بات کہہ دیں آبت کہ شیطان سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی کہ سب سے بڑے دھوکے بات سے بچ جاؤ دھوکہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے اور شیطان بہت بڑا دھوکے بات ہے اور پھر اس کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دشمن بنا لو اس سے بچ کرو اور پھر جس نے کفر کیا جس نے اس کی باتوں میں آگیا پھر اس کے لئے سخت عذاب ہے اور جو اس سے بچ کر رہا جو ایمان لے کر آگیا نیک عمل کرے زندگی پر اس سے بچنے کی کوشش کی تو اس کے لئے صرف اور صرف بخششے ہیں اور بہت بڑا عجر ہے اف امن تو کیا جو زینا مزین کر دیا گیا خوشنما بنا دیا گیا بیوٹی فائی کر دیا گیا زینا یو زیینو سے بنے ماضی مجہول ہے یہ لہو اس کے لئے سوو برا عملی ہی اس کا عمل فراہو پھر وہ دیکھے ہوتے فا مطلب تو یا پھر راہ وہ دیکھے ہوتے حسنا خوبصورت یا تو اس نے دیکھا ہوتے خوبصورت فإننا تو بے شک اللہ اللہ یدلو وہ گمراہ کرتا ہے عدلہ یدلو وہ گمراہ کرتا ہے مئی اشاہ جسے وہ چاہتا ہے شاہا یشاہو پھر ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے حدا یہدی سے مفیل مزارے مئی اشاہو جسے وہ چاہتا ہے فلا تو نہیں تذہب جاتی رہے لا تذہب فیلے نہیں ہیں نہیں جاتی رہے نفس کا آپ کی جان نفس مطلب جان اشاہ لا تذہب کیا ہے زہبہ یزہبو سے بنائے لا تذہب نہیں جاتی رہے نفس کا آپ کی جان علیہم ان پر حسرات حسرت کر کے ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بما اسے جو یسنعون وہ سب کرتے ہیں سنعا یسنعون سے یسنعون وہ سب کرتے ہیں تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ یہاں پر بھی تو کیا جو خوشنما کر دیا گیا اس کے لئے اس کا برا عمل پھر وہ اسے خوبصورت دیکھیں یعنی شیطان کے شال کیا ہوتی ہے برے عمل کو بھی وہ خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اگر ہم کوئی برائی کر رہے ہیں تو وہ ہمیں برائی لگتی ہی نہیں وہ تو ہمیں اچھا کام لگتا ہے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم کوئی بنا کا کام کر رہے ہیں ہم کوئی بھی کوئی بھی ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں ہم کی غیبتیں کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں اور مزہ آتا ہے ہمیں تو ہر بری چیز کو ہر برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے پھر ہم اس کو خوبصورت دیکھتے ہیں تو اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے یعنی جو کوئی ہدایت پانا ہی نہیں چاہتا پھر اسے ہدایت ملتی بھی ہدایت کسے ملتی ہے جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے جو سنتا ہے جو سمجھتا ہے اور جو سننا ہی نہیں چاہتا پھر اسے ہدایت کہاں سے ملے گی تو اللہ تعالیٰ زبردستی جو ہیں وہ ہدایت نہیں دیتے یعنی وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے مطلب زبردستی اللہ تعالیٰ گمراہی پر نہیں لاتے زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے سوچ و سمجھنی کی طاقت دے رکھی ہمیں سوچو سمجھو ساتھ میں قرآن دے دیا ساتھ میں رسولوں کو بھی بھی بھیج دیا انبیاء کرام ان کو تسلید ہے ان کے بارے میں سوچ پر آپ اپنی جان نہ علاق کرے آپ حسرت نہ کریں ان کے اوپر بے شک اللہ سب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں تو اب جیسے جس طرح جو کفار ہوتے ہیں فجار ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک اور فس اور فجور یعنی یہ سب گناہ کرتے رہتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں بس ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے بچا کے لئے آپ کے پاس کوئی ہیلا ہے کیا یا یہ شخص یعنی آپ اس کے بارے میں مت سوچیں آپ اس کے بارے میں پریشان مت ہو یہ تسلی رہی ہے رسول اللہ کو یہاں پر وَاللَّهُ 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 وَحِي ہے جس نے ارسلہ بھیجا ارسلہ یُرسلُ سے اچھا دیکھیں کہ ہدایت مانگنے سے بھی ملتی ہے جب انسان ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے بھی ہیں جیسے رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے امام بغوی نے ابن عباس سے نکل کیا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب آپ نے یہ دعا کی تھی یا اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطاقت عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے عمر بن خطاب کو ہدایت دے کر اسلام کی عزت جہل کتنا سخت تھا لیکن اسے ہدایت نہیں ملی حضرت عمر کو ہدایت ملی گئے اور کتنے زیادہ نرم ہو گئے اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور سوری سا وا را اس کے روٹ لیٹرز آتا ہے یا نہیں آتا وا آتا ہے اور فیل ماضی اس کہاتا ہے احسار فیل مزار یوسی رو اور فیل عمر اصر تو وہ اٹھاتی ہیں اٹھانا صاحب بادل کو صاحب کس کے لیے آتے بادل کے لیے فسق نا ہوں پھر ہم چلاتے ہیں انتے سق نا ہوں یہ والا ورڈ ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں اس کو سق نا ہوں کو سین و و قاف سے سی قا ساق ساق یسو سق سق نا تو ہم چلاتے ہیں ہوں اسے الہ بلد شہر کی طرف میت مرد فا احیینا پھر زندہ کرتے ہیں ہم احیی یو یی سے بھی اس کے ساتھ الاردہ زمین کو بعد موت اس کی موت کے بعد قضال کا اسی طرح ہوگا نشور اٹھایا جانا نشور کس کو کہتے ہیں دوبارہ جی اٹھنے کو دوبارہ اٹھائے جانے کو یعنی اب یہاں پر اللہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہواوں کی طرف بارش کی طرف بادلوں کی طرف کہ اللہ کون ہے کیونکہ مکہ اللہ کو جھٹلاتے تھے تو ان کو بتایا جا رہا کون ہے اللہ اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے لئے ہواوں کو بیجا پھر وہ ہوایں بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ بادل پانی برساتے ہیں مردہ زمین کی طرف پانی برساتے ہیں پھر مردہ سے غلے نکل کر آتے ہیں گرین ری نکل کر آتی زندہ ہو جاتی نہیں مان رہے تھے آپ پر ایمان نہیں لارہ تھے ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہونا ہے تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں غور اور فکر نہیں کرتے زمین کی طرف غور اور فکر نہیں کرتے کی کیسے زمین غلے اگاتی ہے ایسے ہی تم اٹھ کر آگے یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے قیامت والے دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم زندہ کریں گے جیسے کی حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے یعنی سارا جسم چورا چورا ہو جاتا ہے صرف ریڑ کی ہڈی کا ایک چھوٹا حصہ محفوظ رہتا ہے اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق اور ترطیب ہوگی اور یہ بخاری کی تفسیر میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ ریڑ کی ہڈی سے انسان جو ہیں وہ زندہ ہونا شروع آیت اللہ تو اللہ کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے عزت جمع ساری کی ساری سعاد یعنی اوپر کی طرف چڑھنا اس اسی طرح چڑھتے ہیں کلیم کلمات طیب پاکیز کلمات پاکیز یعنی پاکیز کلمات عمل اور عمل الصالح نیک و العمل الصالح اور نیک عمل یرفعو و بلند کرتا ہے رفع یرفعو بلند کرنا اوپر اٹھانا ہو اسے والذین اور وہ جو یم قرون چالے چلتے ہیں مکر یم قرو چالے چلنا سیئی آتی برے لہم ان کے لئے عذاب شدید ان عذاب شدید سخت و مقر اور چال یا مقر اولائی کا ان لوگوں کا ہوا وہ یبور تباہ ہو جائے گا یبور برباد ہو جائے گا پیرش با و را سے یعنی ان کا جو برا عمل ہے وہ ساری کی ساری عزت اچھا مشکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے اس لئے بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں ہماری بیزت ہی ہو جائے گی اور ہمیں لوگ برا بھلا کہیں گے اس لئے وہ ایمان بھی نہیں لاتا تھا تو یہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو دھوکہ بھی دیتا ہے منافقت بھی کرتا ہے لیکن بھول جاتا عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ اللہ ہی دے گا عزت تو ملے گی اس لئے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو منادی کر کے کہتا ہے کہ میں فلا سے راضی ہوں اور فلا سے محبت کرتا ہوں تو وہاں سے یہ سب کچھ آتا ہے وہی سے اترتا ہے عزتیں وہی سے اترتی ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بٹھا دیتے ہیں اور دور دور سے بیٹھ کر بھی لوگ اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور تذبی تحمید یعنی حمد تلاوت عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر یعنی لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں یا فریشتے انہیں لے کر آسمان پر چڑھتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اس کی جزا دے تو اچھی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی تذبی بیان کرنا ذکر کرنا عمل صالح کرنا یہ سب اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور یاد رکھیں کہ صرف خالی باتیں بھی جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہ ہو تو اس لئے یہاں پر کیا ہے کلمات کیا ہے کلمات پاکیزہ اور سوال عمل بلند کرتا ہے اسے سوال عمل اس کلمات کو بلند زمیر جو ہو کی زمیر وہ کس کی طرف روٹری ہے اس کلمات کی طرف تو مفسرین کیا کہتے ہیں یعنی عمل سوال یعنی نیک عمل جو ہوتے ہیں وہ پاکیزہ کلمات کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کرتے ہیں یعنی محض صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تدوی کرنا تحمید کرنا کچھ نہیں جب تک اس کے ساتھ نیک عمل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے احکام اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں فرائض جو کیے ہیں اس کے تذبیع کر رہا جب وہ نیک عمل کرتا صرف اللہ تعالیٰ کو خالی باتیں نہیں چاہیں کہ صرف خالی باتیں کرنی خالی باتیں کافی نہیں جب تک اچھا عمل نہ ہو اچھا عمل ہی جو ہیں ان ذکر کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اوپر لے جاتا ہے تب ہی وہ فائدہ مند نے وظیفہ کیا ہے کیا اس کے ساتھ نماز بھی پڑھنی تھی یعنی ہماری بہت ساری مشکلات کے پیچھے وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز کی صحیح حفاظت بھی نہیں کر پاتے پابندی بھی نہیں کر اس سے گھروں میں نحوصت بھی ہوتی ہے مشکلات بھی آتی پریشانیاں بھی آتی ہیں پھر ہم نماز پڑھنے کی بجائے اگر ہم پڑھنے وستعین بسقبر وستلا نماز تو ہم پڑھنے رہے لیکن ہم دعائیں صرف کر رہے ہیں اور صرف ہم ذکر اور اسکار کر رہے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں نیک عمل نہیں کر رہے ہیں کوئی سا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو ہم اتنے وظیفے کر رہے ہیں تو کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور ساتھ میں قرآن میں دیکھیں نماز کے ساتھ نماز کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں تو اگر ہم سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ذکر و رسکار بھی کرتے سوال عمل ہی ان کو اوپر اٹھاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کریں اللہ تعالیٰ کی ذکر بھی کریں اسکار بھی کریں اور ساتھ میں کچھ حرکت بھی کریں اپنی باڈی کو بھی ہلائیں ساتھ میں اور پھر دیکھیں خوفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی چالے چلنا اس کو کیا کہتے ہیں مقر کہتے ہیں کفر اور شرک کرنا بھی ایک مقر ہے ایک چال ہے اسی طرح اللہ کے راستے راستے کو نقصان پہنچانا یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو اس کو نقصان پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا قتل وغیرہ کی سازشے کرتے تھے کفار ان کی مکاریاں یعنی ان کے چالے ان کی ریاکاری ان کو یہاں پر مکر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چالو جو لوگ برے چالے چلتے ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں گے ان کے لئے تو شدید عذاب ہے اور ان کی جو چالے ہوتی ذکر ہے یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اسکار بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور سنا بھی کرتے ہیں اور عمل سوالے بھی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی چالوں سے بھی بچ جاتے ہیں اگر لوگ برائیاں کرنے کی کوشش کریں گے چالے چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا برباد کر دے گا اور دیکھیں یہاں پر آیا یس عدو سعود سے بہت مشکل سے اوپر چڑھنا بلند مقام پر مشکت سے چڑھنا کیونکہ کوئی بھی چیز آسانی سے اوپر نہیں چڑھتی پہاڑوں پر جاتے ہیں کہ پہاڑوں پر حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب مسلمان بندہ سبحان اللہ لا الہ اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے یا تبارک اللہ پڑھتا ہے تو ان کلمات کو پرشتہ اپنے پرو پر لے کر آسمان پر چڑھتا ہے پرشتے کے جس گروپ کے پاس وہ گزرتا ہے تو وہ گروپ ان کلمات کے کہنے والے کے لئے استغفار کرتا ہے یہاں تک رب العالمین کے سامنے کلمات پیش کر جاتے ہیں پھر آپ نے یہی آیت کلاوت کی اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے قول مطلب زبانی بات اس کو بغیر عمل کے اور کسی قول اور عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا مطلب کیا کہ سنت رسول بھی ضرور ہونا چاہیے اب اس سے حدیث سے کیا پتہ چلا قول یعنی ہماری بات ہمارے عمل ہماری نیت اور یہ سب کچھ کس سنت سب کو پیاری لیکن ہم اس کو شیشے کے گلاس کی طرح اس کو سنبھال سنبھال کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالی ہی کرتے ہیں اگر ہم خود نیک عمل کریں نیک کام کریں تو عزت اللہ تعالی ہی دلواتے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو توڑیں شیشے کے شیشے کے گلاس کو چکنا چور کریں اور ہم اللہ کے کام کریں تو اپنے آپ ہی عزت ملے پھر یبور ہی آیا ہے ہلاکت کے قریب پہنچنا آہیستہ آہیستہ تباہی کے قریب چلتے جانا یبور تباہ ہو جانا مطلب آہیستہ آہیستہ تباہ ہو جانا اور پھر دیکھیں جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے کریں کیونکہ وہی کام باقی رہتا ہے باقی کچھ کام باقی نہیں رہتا جیسے کہ امام مالک جب موتا لکھ رہے تھے چالیس سال لگے ان کو یہ کتاب لکھتے لکھتے کسی نے کہا کہ لوگ اور بھی موتا لکھنے لگے آپ سالوں سے اسی کو لکھ رہے اور جمع ازواج وما اور نہیں تحمل اٹھاتی ہم لا یحمل سے تحمل نہیں اٹھاتی اب یہ فیمیل کا سیگا ہے تحمل اس لئے وہ اٹھاتی کے معنی ہوگا کیونکہ یہ فیل مزارے میں فیمیل کا سیگا وَلَا اُرْنَا ہی تَدَعُو وَجَنَم دیتی وَدَعَا يَدَعُو تَدَعُو مزارے مجھول ہے یہ اور نہیں عمر دیا جاتا مِن مُعَمَّر کوئی عمر دیا ہوا مُعَمَّر مفہول ہے یہ وَلَا اور نَهِ يُنْقَسُ کمی کی جاتی نَقَسَ يَنْقُسُ مزارے مجھول نَقص کمی کرنا نہیں کمی کی جاتی من اموری ہی اس کی عمر میں کچھ بھی اللہ مگر فی کتاب اِن ایک کتاب میں ہیں اِنَّ ذَلِقَ بِشَكِّ يَلَى اللَّهِ 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 پر يَسِير بہت آسان ہیں یعنی اللہ نے تمہیں اب یہاں پر سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں جوڑے بنایا اور جو بھی اگر کوئی مادہ کوئی بھی فیمیل اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کو نطفے سے پیدا کیا جو مرد کے اندر سے نکلتا ہے اور عورت کے رحم میں لیڈیز کے اندر آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی یہاں تک کہ زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کے اندھیریاں ہیں اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے اور اسی طرح کہ عمر جو ہے کسی انسان کی عمر کتنی ہوگی کسی انسان کی عمر کتنی کم ہوگی یا کتنی زیادہ ہوگی یہ سب کچھ کس کو پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے اور دیکھیں لمبی عمر یا چھوٹی عمر اس کا جو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور نیک عمل بھی depend کرتا ہے کیونکہ نیک عمل یا کوئی انسان اگر صلح رحمی کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی عمر بھی بڑھا دی جاتی ہے جیسے مان لی جو کسی آدمی کی عمر ستر سال کی لیکن کبھی اس میں جو ہے اگر وہ صلح رحمی کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے مان لیں سو سال ہو گئی میں لکھا ہوا ہے وما اور نہیں یستوی برابر ہو سکتے اس طوا یستوی سے اور نہیں برابر ہو سکتے البحرانی دو سمندر باہر کے جمع بحرانی دو سمندر حاضر یہ عزب میٹھا ہے سرات پیاس بجھانے والا سائغ خوش گوار ہے سائغ جو دل کو خوش کر دے شراب ہو پانی اس کا وحاز اور یہ ملخ کھارا ہے کڑوا ہے اجاج بہت تلخ بہت کڑوا ومن کلی اور ہر ایک سے تاکلونا تم کھاتے ہو فیل مطارق لہمن گوش ترین ترو تازا وتستخرجو نا اور تم نکال لیتے ہو استخرجا یا استخرجو سے تم نکال لیتے ہو ہلیتن زیور تلبسو نا تم پہنتے ہو اتے لبسا یلبسو سے تلبسو نا تم سب پہنتے ہو ہا اتے یعنی زیور کو وطرہ اور آپ دیکھتے ہیں الفل کا کشتی کو فی ہی اس میں مواخرہ پھارنے والی ہیں مواخر جو پانی و پانی کو چیرتی بھی پھارتی بھی آگے بڑھتے ہیں یعنی اب یہاں پر ایک اور اللہ تعالی کی طرف اشارہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا یہاں پر اللہ تعالی قائنات میں پھیلی نشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ دو سمندر ہیں ایک اللہ تعالی کی نشانی میں سے ایک کا پانی کس خدر میٹھا ہے اور ایک پانی کتنا کڑوا ہوتا ہے کہ ہم اس پانی کو چکھ نہیں سکتے سمندر کے پانی کو اور ایک پانی ایسا ہے جس کو ہم پیتے ہیں لیکن دونوں دونوں پانی میں سے چاہے ندی کا پانی ہو یا سمندر کا پانی ہو ہم کھانے کا سمان نکالتے ہیں ترو تازہ گوش نکالتے ہیں مچھلیاں نکالتے ہیں زیور نکالتے ہیں تم اسے پہنتے ہو تم اس کو سجاوٹ کے ذریعہ ہے تمہارے کھانے پینے کا ذریعہ ہیں اسی طرح کشتیاں ہیں کشتیاں کیسے پانی کو چیرتی بھی چھلتی ہیں اور کیسے تم اس کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہو ایک سپورٹ اور امپورٹ کا کام ہوتا ہے اتنے فائدی کی چیز ہے تمہارے لئے تو دیکھو ان کی طرف غور فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یعنی کتنا فائدہ اٹھاتے ہو تم پانی سے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ہے نا ہم جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں وارٹر ٹرانسپورٹ کتنا چیپ ہوتا اور کتنا زیادہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کہنے تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو یہاں پر بھی دیکھیں تو ایسے ہی انسانوں کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر پانی کی دو قسمیں ایسے انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایسے حالات میں بھی ایسے حالات میں بھی انسان دو طرح کے ہوتے ہیں اچھے انسان ہوتے ہیں برے انسان ہوتے ہیں اسی طرح حالات بھی دو طرح ہوتے ہیں اچھے حالات بھی ہوتے ہیں برے حالات بھی ہوتے ہیں اور فائدہ دونوں سے پہنچتا ہے تکلیفے بھی ہمیں آزمائش ہوتے ہیں ہمارے لئے اور تکلیفوں سے انسان نکھرتا ہے جیسے کہ آدمائشوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو نکھارتے ہیں اسی طرح حالات چاہیں اچھے ہوں یا برے ہوں دونوں سے ہی فائدہ پہنچتا ہے جیسے کہ پانی کھٹا اور کڑوا دونوں سے ہی فائدہ پہنچتا ہے کڑوا یا میٹھا دونوں پانی سے ہی فائدہ پہنچتا ہے آیت نمبر تھرٹین یو لی جو وہ داخل کرتا ہے وَلَجَا اَوْلَجَا یو لی جو لیلہ رات کو فِن نہاری دن میں وَلَجَا اَوْلَجَا اور وہ داخل کرتا ہے نہارہ دن کو فِن لیری رات میں وَسَخْخَرَا اور اس نے مسخر کر دیا کام پر لگا دیا سخرہ یسخرو سے اَشْخَمْسَا سُورَجْا وَلْقَمَرَا اور چھاند کو اَشْخَمْسَا سُورَجْا وَلْقَمَرَا اور چھاند کو کلن ہر ایک یجری چل رہا ہے جرا یجری سے لی اجلن ایک وقت تک مُسَمْمَن جو مُکرر ہے زَالِكُمْ یہ ہے اللہو اللہ زَالِكُمْ یعنی اتنی ساری نشانیوں کی طرف اشارہ ہے اس لئے کیا کہا زَالِكُمْ رَبُّكُمْ تمہارا رَب لَهُو اسی کے لئے ہے الملک بادشاہت وَالَّذِينَ اور وہ جنہیں تَدْعُونَ تم پکارتے ہو دَعَا يَدْعُو سے مِن دُونِ ہی اس کے سوا مَا نَحِن يَمْلِكُو وہ مالک ہو سکتے مَلَقَ يَمْلِكُو سے مِن قِتْمِيرِن خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر قِتْمِيرُن اس چھلکے کو کہتے ہیں جو خجور اور اس کی گھٹلی کے بیچ میں ہوتا ہے پتلا سا جھلہ ٹائپ ہوتا ہے چڑھا ہوا تو اس کے لئے آتا ہے بہت پتلی سی جھل قِتْمِير یعنی اب دیکھو غور اور فکر کرو رات اور دن کی طرف کہ کیسے دن میں رات داخل ہوتا ہے یا رات میں دن داخل ہوتا ہے اور کیسے سورج اور چاند ہر وقت کام پر لگی ہوئے ہیں یونیورس کی طرف غور کرو اور یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لیکن جو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو غیر اللہ کی اتنی سی بھی حیثیت نہیں اتنی سی بھی ملکیت نہیں کہ وہ قِتْمِير کو بھی پیدا کر سکیں یعنی خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کچھ پیدا کر سکیں اتنی بھی جو ہے ان کے اندر حیثیت نہیں صرف ان سب کا اصل مالک کون ہے صرف اللہ ان اگر تدعوہم تم پکارون ہیں دعا یدعو سے تدعوہم تم پکارون ہیں لا یسمعو نہیں وہ سنیں گے سمیعا یسمعو سے دعا اکم تمہاری پکار ولو اور اگر سمیعو وہ سننے سمیعا یسمعو سے سل ماضی مستجابو نہیں وہ جواب دیں گے استجابا یستجیبو سے استجابو نہیں وہ سب جواب دیں گے جیم وا با اس کے روٹ لیٹرز ہیں تو استجابا یستجیبو سے بنا ہے استجابو نہیں وہ سب جواب دیں گے لکم تمہیں وا یوم القیامتی اور قیامت کے دن یقفرو نہ وہ سب انکار کریں گے کفر یقفرو سکت بشرکی کم تمہاری شرک کا شرکی تمہاری شرک کا ولا اور نہیں ینبعو کم کوئی خبر دے سکتا نبعا ینبعو سے مثلا مثل خبیر خوب خبر رکھنے والے کے یعنی جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے برابر پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ جو ہیں تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں اور مان لو اگر تمہاری پکار سن بھی لیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتاتا یہ شرک کر سکتے پتھر کے بوت بھی کہاں سنتے ہیں بتائیں ذرا نہ تو پتھر کے بوت سن سکتے نہ قبر میں پڑے ہوئے مردہ سن سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارا مطالبہ یہ لوگ پورا نہیں کر سکتے تمہاری مدد نہیں کر سکتے جو اللہ نے خبر دی ہے اس پر یقین کر لو اللہ تعالیٰ نے ہی خبر دی اور اللہ تعالیٰ ہی سچی خبر دینے والا ہے اس بات پر یقین کر لو اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بات مانو اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لے کر آؤ وآخر الدعمان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد وان لا الہ الا انت نستغفر وکا ونتو بھی لیک